بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم پانچوہ لیکچر جو ہے وہ منطق کی بنیادی صلاحات پر کر رہے ہیں پیش فیق کا دوسرا لیکچر ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں جو بیسک ٹرمز ہیں لوجک کی وہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس میں جو سب سے اہم اور بنیادی ٹرم ہے وہ قضیہ ہے جسے انگلیش میں پروپوزیشن کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ قضیہ وہ مکمل جملہ ہوتا ہے جس میں کسی شئے یا واقعہ کا اقرار یا انکار کیا جائے اقرار یا انکار کو لوجک میں تصدیق سے یا انگلیش میں ججمنٹ سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو قضیہ کیا ہے قضیہ تصدیق کو الفاظ میں بیان کرنا ہے یعنی کسی شئے یا واقعہ کے اقرار یا انکار کو بیان کرنا ہے الفاظ میں وہ قضیہ کہلاتے ہیں اور قضیہ مکمل جملہ ہوتا ہے اگر آپ نے گرامر پڑھی ہے تو مکمل جملے کی دیفنیشن آپ کو آتی ہوگی قضیہ کی ساخت میں تین بنیادی ایلیمنٹس ہیں موضوع ہے محمول ہے اور نسبت حکمیہ ہے موضوع جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے قضیہ کا یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں قرار یا انکار کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ حصہ ہے پروپوزیشن کا جس کی تصدیق کی جاتی ہے الفاظ میں مثال کے طور پر دوام انسان فانی ہے اس میں انسان جو ہے یہ موضوع ہے اس کے فانی ہونے کا اقرار کیا جا رہا ہے اس کے فانی ہونے کا اس کے فنا ہونے کا یعنی اس دنیا سے چلے جانے کا فوت ہونے کا اقرار کیا جا رہا ہے یعنی تصدیق کی جا رہی ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہے وہ حصہ قضیہ میں موضوع یا سبجک کہلاتا ہے اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ محمول یا پریڈیکیٹ کہلاتا ہے کہ وہ حیث ہے جو موضوع کے مطلق تصدیق کرتا ہے یعنی موضوع کے مطلق یا وہ اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے مسال اس کی یہ ہے کہ سیو میٹھا نہیں ہے اس میں سیو کے میٹھا نہ ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہے یعنی سیو کے میٹھے نہ ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے سو اسے وہ حصہ جو موضوع کی تصدیق کرتا ہے وہ محمول کہلاتا ہے جو تیسرا امپورٹنٹ الیمنٹ ہے وہ ہے نسبت حکمیاں یعنی کپولا کپولا دراصل وہ علامت ہے جو موضوع اور محلول کو آپس میں ملاتی ہے کہ اقرار یا اظہار کی صورت میں جب تک کپولا نہ ہو موضوع اور محمول جو ہے وہ ادھورے رہتے ہیں اور پورے مانی نہیں دے پاتے مسال کے طور پر تمام انسان فانی ہیں اس مسال میں دو حدود ہیں ایک انسان کی حد ہے اور دوسری فانی ہونے کی حد ہے